میرے ساتھ آج ایک باہمت قاتون نورین مجود ہیں پانچ سال پہلے ان کے خوابن کی ڈیتھ ہو گئی دن رات یہ کام کرتی ہیں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتی ہیں میرے ہزمن کی ڈیتھ ہوئی ہے احمد کی خود کوشش کی ڈبل جاپ کی اس ٹائم میں میں ڈینگی پولیو کی جاپ کر رہی ہوں جو کہ میں اپنی بائک کے اوپر کرتی ہوں بچوں کو پولیو ڈراپنگ کر رہے ہیں اور سیکنڈ ٹائم میں یہ میرا سٹرال ہے جس پہ میں مہدی لگاتی ہوں سٹیمز رکھی ہوئی ہیں چاول کے دانے پہ نام لکھتی ہوں فیملی کہاں میں سپورٹ کرتی ہے آج کل سنگل بندہ اپنا گھری سنبھال لے تو بڑی بات ہے جی اسلام علیکم ناثرین میں آپ کی مذبان ہما خالد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز ناظرین بات کی جائے پاکستان کی خواتین کی تو بہت باہمت ہے ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا کہ ہمارے مرد خواتین کو اپنے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں ڈیگریٹ کرنے لگ جاتے ہیں وہی پہ چیزے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں جو ان کا سہارا بنتے ہیں ان کی موٹیویشن بنتے ہیں جن میں ہمارا باپ اور بھائی اور خوان سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں میرے ساتھ آج ایک باہمت قاتون ناظرین مجود ہیں پانچ سال پہلے ان کے خوان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے معاشرے کو دیکھتے ہوئے دوسری شادی نہ کی آج ان کے دو بچے ہیں ایک کی عمر دس سال اور دوسرے کی عمر سات سال ہے دونوں کے یہ بائیک پر لے کر جاتی ہیں سکول چھوڑ کر آتی ہیں سکول سے لے کر آتی ہیں اس کے بعد سارا دن رات یہ کام کرتی ہیں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتی ہیں ان کی تعلیم کے اخراجات بھی اٹھاتی ہیں اور اپنی زندگی کو سموارنے کے لیے اپنے بچوں کی زندگی کو سموارنے کے لیے ایک نیک راہ کے اوپر چلے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں بھی ان سے جانتے ہیں اور ان کو ایک گورنمنٹ جوب کی بھی ضرورت ہے کسی کالیج کسی سکول میں تو اگر وہ بھی ہو تو ضرور آپ ہمیں کمرس میں بتائیے گا جی اسلام علیکم نورین کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ سنائے ہما کیسے ہیں الحمدللہ نورین مجھے بتائیے گا کہ آکی آپ کی اپنے کامل سے سپریشن کا بھی میری سپریشن نہیں ہے میرے ہزمن کی ڈیتھ ہوئی ہے کب ہوئی تھی پانچ سال پہلے اس کے بعد سروائیف کیسے کی بس حمد کی خود کوشش کی ڈبل جوب کی پالر ورک کیا اور الحمدللہ سٹیبل ہوں اچھا مجھے بتائیے گا آپ کے ہزمن کی ڈیتھ کے بعد آپ کے بچے کتنے تھے کسی نے آپ کو سپورٹ کیا میرے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں اس وقت ان کی ایج دس سال اور سات سال ہے جب ہزمن کی ڈیتھ ہوئی تھی چھوٹا بیٹا دو سال کا تھا اور بڑا بیٹا جو ہے وہ تقریباً پانچ سال کا تھا فیملی کہاں میں سپورٹ کرتی ہے آج کل سنگل بندہ اپنا گھر ہی سنبھال لے تو بڑی بات ہے یہاں پہ کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا ہاں سپورٹ لینے کے لیے ہر بندہ تیار ہوتا ہے گھر اپنا تھا یا کرائے کا نہیں نہیں میں رینڈ کے گھر پہ رہتی ہوں میں ابھی تک رینڈ کے گھر پہ رہتی ہوں کیونکہ ماں باپ کا جو ہے وہ ایک مرلے میں گھر رہا ہے اب میں وہاں جیسٹ ہوتی تو وہ رہتے یا میں رہتی میاں کے ڈیتھ کے بعد چیزیں کہاں سے کہاں آگئی اور کتنی دیر آپ نے کیسے کیسے فیز گیا ہمیں ان کے ہوتے ہوئے بھی میں کام کرتی تھی تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تو نہیں فیل ہوا لیکن جب ڈبل جواب کی تھکاوت ورک آؤٹ بچے خر سمجھ لیں کہ ایک تو ڈبل ہوتی ہے ٹرپل فور پل محنت ہو گئی تو یہ ہے کہ لائف کافی ڈسٹرپ ہوئی اس کے بعد پھر میڈیکل ایشو بن گیا گٹنے خراب ہو گئے ایڈیاں خراب ہو گئیں اب بس دوائیوں پہ چل رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ میاں کے ہوتے زندگی کیسی تھی میاں کے بعد کیسی دونوں بہترین تھی فیصلے میرے رب کے ہوتے ہیں جاتا تھا لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد سارے معاملات ساری ذمہ داریاں میرے سر پر ہیں تو سٹرگل جاتا ہے اچھا اب آپ کیا کام کرتی ہیں کیا کیا ساتھ کر رہی ہیں اپنا گھر کو چلانے ہیں ہمہ فرس ٹرائم میں میں ڈنگی پولیو کی جاپ کر رہی ہوں جو کہ میں اپنی بائک کے اوپر کرتی ہوں بچوں کو پولیو ڈرپنگ کر رہے ہیں اور ڈور ٹوڈور جاتے ہیں روز کے سیونٹی بلس ہاؤسز ہو ہیں ہم نے ویزٹ کرنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرپنگ کرتے ہیں خدمت خلق کا کام کر رہی ہوں خوشی ہوتی ہے اپنے بچے بھی ایج سے گزرے ہیں اب ماشاءاللہ چلو دونوں پانچ سال کی ایج سے نکل گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے بچے بھی گزرے ہیں تو اس کے بعد جو ہے میں پولر کا کام کرتی ہوں اگر میری ہوم سرویس کا کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو میں وہ دیکھتی ہوں اور سیکنڈ ٹائم میں یہ میرا سٹرول ہے جس پہ میں مہدی لگاتی ہوں سٹیمز رکھی ہوئی ہیں چاول کے دانے پہ نام لکھتی ہوں اور گھچے بھی رکھے میں اور اس کے علاوہ مہدی کے سٹیکرز وغیرہ بھی رکھے ہیں اتنی محنت آپ ایک خاتون ہو کر کرتی ہیں جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین بڑی نازک مزاج ہوتی ہیں زیادہ کام نہیں کر پاتی اپنے کندوں پہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی گھر کی ذمہ داری ایک ہانڈی روٹی تک سنبھال چاکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں سنبھال چاکتے ہیں ہماں میرا ماننا ہے کہ وہ ایک ہماری کہاوت ہے کہ بیٹیاں ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں میری ماں نے بہت محنت کی ہے میری ماں اب تک بہت محنت کر رہی ہے تو میرے خیال میں میری ماں نے محنت کرنا سکھایا اور کر رہے ہیں بائک کب چلاتی تھی میاں سے پہلے بھی چلاتی تھی یا میاں کے بعد 2016 میں شوٹ چڑا تھا بائی کو کہا تھا مجھے آج بھی بائی کی بات یاد ہے بائی نے مجھے کہا تھا اب تم بائک چلا ہوگی اور لوگوں سے ہمیں باتیں کروا ہوگی ہزمنٹ کی موجودگی میں مطلب لے کے چلی جاتی تھی ایسے پرائیویٹ سیکیورٹی سپروائزر کا کام کرتی تھی بڑا اچھا ٹائم رہا وہ بھی تقریباً پانچ سال وہاں پہ کام کیا ہے خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ میاں سے شادی کرنے کے بعد وہ لوگ سکون سے اپنی زندگی گزارے ہیں گھر میں رہے ہیں ایش اور آرام والا سارا سسٹم ہو ساری زندگی محنت کرنا انسان تھک چاہتے زندگی سے کتنی نفع ہمت آ رہی ہے ہما نصیب سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے ہاں پہ میں ایک کوٹیشن ایڈ کروں گی میں نے کہیں پڑی تھی وہ کہتا ہے کہ میں نے حسن جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتے دیکھا ہے اور میں نے قسمت محلوں میں راج کرتے دیکھی ہے تو ہما بات یہ کہ ہر خاتون کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی بہت ساری خوشخصمت خواتین ایسی ہیں جو بہت پرسکون لائف ہو جار رہی ہیں اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بہت سرگل کرنے کے بعد بھی بڑی مشکل سے اپنا گھر جو اب چلا رہی ہیں تو میرے حساب سے خواتین کو ہمت نہیں آنی چاہیے ٹوڑتے ہیں بکھڑتے ہیں بعض لمحات ایسے آتے ہیں کہ دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کے بندہ کہیں بھاگ جائے پھر میں سجدے میں جاتی ہوں اپنے رب کو سب کچھ بتاتی ہوں اور پھر ہمت بہال ہو جاتی ہے کیا بات ہے بائک چلاتی ہوئے کبھی کوئی انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا اور بھولتا نہیں نہیں ہما ویسے تو الحمدللہ میں آج تک کبھی بھی نہیں گری نہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور نہ ہی میں بڑے احتیاط سے چلاتی ہوں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آگے پیچھے والے نے نہیں دیکھنا اور آنے ڈرائیونگ آپ نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے بڑی ایک بات مشہور ہے کہ لڑکیاں جب ڈرائیونگ کرتی ہیں بائک چلا رہی ہوں تو بریک کی جگہ چیخ مار دیتی ہیں آگے کوئی بندہ آجائے یہ سچ ہے کبھی ایسا ہوا ہے نہیں میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہوتا جو لیڈی بائک کے اوپر بیٹھی ہوگی وہ باہوش ہوگی اور بڑے اچھے طریقے سے چلا رہی ہوگی میں نہیں مانتی کہ آپ بریک لگاتے ہوئے چیخ ماریں گی کیونکہ میں نے کبھی آسانی کیا اچھا اپنے بچوں کو خود چھوڑ کے آتی ہیں سکول یا وہ خود جاتی ہیں بچے ابھی چھوٹے ہیں بچوں کو پک اینڈ راپ دینی پڑتی ہے بچوں کا خیال کرنا پڑتا ہے یہ سارے معاملات تو آپ کو جاتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے بائک کے اوپر بائک کے اوپر چھوڑ کے بھی آتی ہے لے کے بھی آتی ہے تو بچوں کو پکنک بھی دینی ہوتی ہے میں تو ہر سنڈے بچوں کو لے کے نکلتی ہوں لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ بائک پہ جا رہی ہیں تو کیا ریسپونس ہے دیکھیں ہمارے سوسائیٹی میں منفی اور پوزیٹیو دونوں قسم کے لوگ رہتی ہیں منفی لوگ جو ہیں وہ ویسی ہی باتیں کرتے ہیں پوزیٹیو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں سپیشلی خواتین جو ہیں وہ اکثر مجھے تھم کرتے ہو جاتی ہیں کہ بہت اچھی بات ہے میں آگے ان کو کہتی ہوں کہ آپ بھی کیری کریں اپنی بچیوں کو کسی کی محتاجی سے بچائیں ان کو خود اس قابل بنائیں کہ وہ کسی کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں گھر میں سبزی کی ضرورت ہے یا ہم نے بچوں کو کیسے ڈراؤپ کرنا ہے کسی اس کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو خواتین ہونے کا ایک ایج بھی مل جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ جائیں تو ڈسکاؤنٹ کبھی آپ کو بھی ہوا ہے کہ آپ ایک خاتون ہے پائک کہیں لگا رہی ہوں پارکنگ میں ہوں کسی وارڈن نے آپ کو دیکھ کے روک دیا کہ ٹھیک آپ جائیں آپ خاتون ہے چیسی چیزیں بھی ہوتی ہیں روک لیتے ہیں نہیں نہیں ہماری ویسے تو ہماری ٹرافک پولیس ہماری دوسری پولیس بہت اچھی ہے آج تک میرا چلان نہیں ہوا لیکن بات یہ ہے کہ میں ٹرافک رولز کو فالو کرتی ہوں میں اشاروں کا خیال کرتی ہوں لیکن ہماری ٹرافک پولیس بہت اچھی ہے کبھی کسی نے مجھے روکا نہیں ہے کہ آپ کا چلان کا اٹنا ہے دوسری شادی کیوں نہیں ہماری سوسائٹی میں مچوریٹی نہیں ہے اسی میداری نہیں ہے یہاں پر آج کل سکے باپ اپنی اولاد کو نہیں پالتے تو دوسرا باپ آکے کیسے پالے گا معاشرے سے کیا سیکھ بچوں اکیلے تھے آپ اکیلے تھے تو اتنے کم عرصے میں خود کو سٹینڈ کیسے کیا کون سے چیز موٹیویٹر ہے اپنے فادر کی انہوں نے میرا ساتھ دیا تقریباً ہزبنڈ کی دیت کے کوئی دو سال تک میرے ساتھ رہے جب تک میں سٹیبل لی ہوئی چاہے مطلب کہ وہ فائنانشلی مجھے سپورٹ نہیں کر سکے کیونکہ ان کے گھر کی اپنی پوزیشن تھی ان کی صحت بھی ڈاؤن تھی لیکن انہوں نے مجھے مورالی سپورٹ کیا میرے ساتھ ایز ای مرد سٹینڈ ہوئے اور باپ جو ہے وہ بیٹی کا سب سے بڑا سہارہ ہوتا ہے اور دوسرا میں کریڈیٹ دوں گی اپنے دوست کو جو میرے بہت اچھے فیملی فرینڈ ہیں ٹھیک ہے ان کو کریڈیٹ دوں گی اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں میکے یا سسرال میں دھکے کھا رہی ہوتی کیا بات ہے کوئی پیغام جو آپ ہماری آڈینس یوں خواتین کو دینا چاہیں گی جو کہ ایسے حالات میں غلط راستے اپنا میں یہی کہوں گی خواتین کو کہ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کے اندر بہت ساری صلاحیت چھپی ہوئی ہے آپ چاہیں تو آپ دنیا فتح کر سکتی ہیں اور آپ چاہیں تو آپ کمزور بن کے بیٹھ سکتی ہیں اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں اپنے آپ کو باہمت بنائیں اور اپنے آپ کو معاشرے میں رہنے کے قابل خود بنائیں ہمارے معاشرے کے مرد اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں لیکن آپ نے اچھائی کے ساتھ اپنی اچھائی کے ساتھ اپنی صلاحیت کے ساتھ اپنے آپ کو منوانا ہے خواتین جو ہوتی ہیں وہ غلط راستے بھی اپنا لیتی ہیں اور بہت سے ایسے غلط راستے ہوتے ہیں جہاں سے پیسے آجاتے ہیں بڑی ایزی لی آجاتے ہیں لیکن ان راستوں سے کیسے بچیں یہ چیز بہت آسان ہے کہ آپ غلط راستے پہ چل پڑیں لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایزے مسلمان ہمارے اسلام نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے بلکہ ہمیں تو یہاں تک ممنوع ہے کہ ہم غیر مرد سے بات بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں آپ حلال کے دس روپے کمائیں گی تو وہ حرام کے دو ہزار پہ حاوی ہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے یا باہر کام کرتے ہوئے کیسے کیسے مردوں سے پالا پڑتے ہیں اور کون کون سی ڈیمانڈز کرتے ہیں ہمیں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے بہت عجیب عجیب قسم کے کمیٹس بھی ہوتے ہیں سوالات بھی ہوتے ہیں ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں لیکن میرا جو ہے وہ یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو کتے ہوتے ہیں وہ راستے میں بھونگتے ہیں آپ نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے تو اپنی منزل کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں آپ نے کہاں پہنچنا ہے جب یہاں پر آنے والی خواتین کو ان کے میاں کے ساتھ دیکھتی ہیں بچوں کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھتی ہیں تو کیا جذبات ہے ہمیں اس لیے نہیں سوچتی کیونکہ دیکھیں ہمارا جو باڈی ہے وہ ہمارا حرام مقص جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے جس کو ہم چھٹی ہیس کہتے ہیں اگر آپ کوئی چیز اپنی چھٹی ہیس پہ حاوی کریں گی تو آپ کی باڈی اس کی ڈیمانڈ ضرور کرے گی آپ کو اپنی چادر دیکھ کر خوش رہنا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس پانچ سو ہے آپ نے پانچ سو میں ہی گزارہ کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ پانچ ہزار آنا چاہیے اور دیکھئے گا انشاءاللہ اس پانچ سو میں اتنی برکت ڈالے گی آپ سوچیں گی اور اس دن آپ مجھے یاد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے دیئی اجازت و السلام